بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ کہنے لگے نیک عورت اور بے تہاشا دولت صرف تین چیزوں سے ملتی ہے میند کرنے سے اللہ کی عبادت کرنے سے اور نظر جکانے سے یہ باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں ان کو بڑا غور سے سن لو میند کرنے سے اللہ کی عبادت کرنے سے اور نظر جکانے سے جب اپنے دوستوں کا انتخاب کرنے لگو تو ہزاروں بار سوچو کیونکہ در حقیقت تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا تیین کر رہے ہوتے ہو صرف ایک دخواہ کرنے کے لیے اچھا بننا انسان کے برا ہونے سے زیادہ برا ہے اگر کسی آدمی کو خود میں کوئی عیب خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ اس کی جہالت انتہا سے بھی آگے نکل گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام تادیر قائم رہے تو اپنے بچوں کو اچھا اخلاق اور اچھا کردار سکھاؤ ہمیشہ گفتگو کرو کہ سامنے والے کا دل جیت لو اور اس طرح مسکراؤ کے دشمن کا کلیجہ چیر دو جب آپ کسی جگہ کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں تو کسی ایسی جگہ تمہارے راستے میں خاردار جھاڑیوں کو رب کریم کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے اپنے دکھ اور تکلیفیں بھول کر دوسروں کے دکھ درد خاموشی سے سننا بھی ایک کمال کا فن ہے جس لہجے میں گفتگو کرتے ہو اس لہجے میں سننے کی بھی حمت ہونی چاہیے طاقت کی صرف تب ضرورت ہوتی ہے جب کچھ برا کام کرنا ہو ورنہ اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہارا ایسا نخلاق اور حسن عمل ہی کافی ہے جب تک تمہاری وجہ سے کسی کا دل بے سکون رہے گا تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا ساری عمر ایک سبق ضرور یاد رکھو عبادت اور تعلقات میں ہمیشہ نیت صاف رکھو کسی کا حال معلوم کر لینے سے کوئی ٹھیک تو نہیں ہو جاتا صرف اسے ایک تسلیح ہی ہو جاتی ہے کہ اس معاشرے کی بھیڑ میں بھیڑ میں کوئی چہنے والا نہیں ہے انسان کے بچپن کے خیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا خیل شروع ہو جاتا ہے جب تمہاری تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جان لو کہ اللہ رب العزت تمہیں کوئی بلند مرتبہ دینے والا ہے اللہ کے بندوں کے یہ حصول ہوتے ہیں کہ رات کو خالق کی عبادت کرنا اور دن کو مخلوق کی خدمت کرنا ہوتا ہے جب لوگ کسرت سے توبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھو کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں ایک سچی بات نصیت ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے اور ایک بدترین دوخہ خوش آمد ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کبھی اللہ سے مت کہو کہ میری مشکل بڑی ہے بلکہ مشکل سے کہو میرا رب بڑا ہے کسی پر اندہ اعتبار کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر بس ایک حد تک کرے کہ بعد میں آپ پر الزام نہ لگے اندہ ہونے کا دنیا کے آدھے لوگوں نے زندگی جینے کی آس اور اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب صرف اس وجہ سے چھوڑ دیئے کہ لوگ کیا کہیں گے اس معاشرے کے چند گھٹیا لوگوں کی وجہ سے مرد کی محبت عورت کی وفا میں بدنام ہے برے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں کم از کم وہ دکھاوا تو نہیں کرتے اچھا دیکھتے ہیں جب آپ کسی دوسرے کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات تمہارے راستے بھی روشن کر دیتی ہے اکثر لوگ ایسے ہیں جو دور سے دیکھنے میں بہت خوشباش مطمئن نظر آتے ہیں ایسا لگتا بھی نہیں کہ ان کے قریب کوئی غم آئے ہے اگر قریب جا کر دیکھو تو پتا چلتا ہے سچائی یہ نہیں بلکہ دنیا ایک واقعی ازمائشگاہ ہے ازمائشگاہ ہے بزرگ فرماتے ہیں بیوی کو اپنی کمائی نہ بتاؤ کیونکہ گھر کو چلانا مرد کی ذمہ داری ہے اسے پتا ہوتا ہے کیسے چلانا ہے عورت کو اس کا خرج ضرور دیں اور اس کی جائز خواہشات کا بھی خیال رکھیں میرے بیوی اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں عورت کے سامنے کبھی رونا مات چاہے کتنی ہی دکھ اور تکلیف آپ کو ہو لیکن اپنی بیوی کے سامنے بیانسو نہ بہانا وہ ساری زندگی یہ خیال کرے گی کہ یہ مرد کمزور ہے اس معاشرے کی ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ پچیس سال والا لڑکا اسے وہ ساری سہولتیں دے جو اس کے باپ کو دیتے ہوئے پچاس سال لگ گئے ہیں اکثر اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی بلکہ تمہارا دل بدل دیتی ہے کبھی تمہارا دل بدل دیتی ہے اس لیے ناظرین یہ اپنی زندگی کا ایک شیڈول بناو اپنی زندگی کو تبدیل کرو اگر اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو اگر اس دنیا کے اندر اللہ کی ہر نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو صدقے کر لو دو چیزوں کے صدقے کر لو آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کے معاملات بدل جائیں گے آپ کی سوچ بدل جائے گی وہ کیا ایک بزرگ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں وہ انتہائی غریب تھا مسکین تھا ایک دفعہ بہر گیا دوبئی کے اندر وہ سارا پیسہ ضائع کر کے بیٹھ گیا مجبور تھا باپ نے بزرگ نے اس کو نصیت کی بیٹا دو چیزوں کا صدقہ کرو وہ کونسی دو چیزیں تھی ایک اس نے کہا کہ سفید رنگ کی کوئی چیز لے لو سفید چینی بھی ہو سکتی ہے سفید مٹھائی بھی ہو سکتی ہے اور کافی چیزیں ہیں سفید انڈا بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس چینی کو یا انڈے کو کوئی بھی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ لے کر اس کے اوپر اول و آخر تین بار دروش نہیں پڑھ کر اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یار اندفہ پڑھ لوں اور اگر کوئی کھانے والی چیز ہے تو آپ جہاں پر چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں کیڑے ہوتے ہیں ان کی بلے ان کے اوپر وہ پھینک دو وہ کھائیں گی اور میرا رب آپ کو اس کے عوض آپ کے گھر کے اندر تمام مشکلات کو ختم کر دیں اور دوسرے نمبر بڑھا ایک سفید رنگ کا صدقہ اور دوسرا کالے رنگ کر سکتے ہیں کالے رنگ میں کالے چنے بھی ہو سکتے ہیں کالا مرگا بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اگر گریب ہیں تو کالے چنے لے لو تین پاؤ اور اس کے اوپر اول و آخر تین بار دروش نہیں پڑھ کر یاردفہ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین کسی یتین کو دے دینا وہ کھائے گا وہ جب کھائے گا ایک ایک دانے کے وز میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کبھی آپ سوچ نہیں سکتے عمل چھوٹا سا ہے لیکن سوچ کو بدلنا ہے آپ نے نبی کی زندگی کو پڑھو وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کے گھر سے اس کی زندگی سے بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے اگر اپنے گھروں کے اندر آپ سکون لے کر آنا چاہتے ہو مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو پیسے کی فراوانی چاہتے ہو تو یہ دو صدقے اپنی زندگی میں لے کر آؤں اور آپ کی زندگی بدل جائے گی اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائے مآخر دامنا الحمدللہ موسیقی موسیقی